موسیقی السلام علیکم میرا نام محمد احمد اور میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں لیکچر کمپیٹیشن 2020 ویڈیو میرا دالو کیمیکل انجیننگ ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں فائنل ایر ویسٹوزنٹ ہوں تو ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پائرولیسیز آف پلاسٹک یوپور اور اس کے ہم لی آؤٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کا پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے ایکیپمنٹ ہوتا ہے اور اس کے پیان ای ڈی کے بارے میں بات کریں گے تو پائرولیسیز ہی کیوں ہم اس لیکچر کمپوڈیشن میں پائرولیسیز کو ہی ٹچ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پائرولیسیز جو ہے وہ بہت سارے ڈسپلن کو کور کرتا ہے ہمارے انجیننگ ڈپارٹمنٹ میں اور خاص طور پر اگر میں داؤٹ سے بات کروں تو بہت سارے ایسے انجیننگ ڈسپلن ہیں جس کو یہ پائرولیسیز کا پروسیس ٹچ کرتا ہے یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جس پروڈیٹ کے اوپر کام کیا ہے وہ پروڈیٹ جو ہے وہ بہت سارے ڈسپلن کو ٹچ کرتا ہے تو میں نے سوچا ہی کہ اگر یہ ویڈیو بنائیں جائے اس ٹاپک کی اوپر تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ کے لئے کافی کارامد ہوگا تو سب سے پہلے کیمیکل انجیننگ کے حوارے میں بات کرتے ہیں اس پر ہم نے سب سے پہلے پلاسٹک کو انیلائز کیا اور یہ ہمارا رو مٹیریل ہی تو ہم نے اس کی کمپوزیشن اور ڈیفرینٹ جو اس کے ٹائپ ہوتے ہیں اس کو انیلائز کیا ہے جو کہ کیمیکل انجیننگ کے ڈسپلن میں آتا ہے پروسیس کیمسٹری کے اوپر بات کیا ہے اس کے پیرامیٹر کے اوپر بات کیا ہے ٹیمپریشر پریشر کیا ہوگا اور اس کی ہیٹ اینرجی وغیرہ کس طرح سے ڈیفائنٹ کی جائے گی یہ کیمیکل انجینین Hang علیanu میں ہوتا ہے پلانڈ ڈیزائن کیا پر بات کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کی سائزن کریں گے اسکیل اپک اگر ھم کریں گے تو کون سے رولز کو فالو کریں گے کون سے томilen���ے ہوں گے جس کو ہم فالو کریں گے اور جب ہم قوسش ایسٹرمیشن کریں گے تو کون کون سے ہمیں فیکٹر ہوں گے جس کو کون کون سے فیکٹرز ہوں گے جسے ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا اور کون سے فیکٹر ہوں گے جسے ہمیں کافی فوکسٹ ہو کر کے اس پر ورکنگ کرنی پر ہوگی اس پر ہم نے جو ہے وہ کوسٹر ایسٹیومیشن میں آہ پلانٹ اسکیل اپ کیا ہے تو اس کے اوپر الیکسے کوسٹر ایسٹیومیشن بھی کی ہے اور اس کے ریٹ آف ریٹن کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اس کے بعد انرڈی انوارمنٹ کو یہ کس طرح سے لنگ کر رہا ہے وہ اس طرح سے لنگ کر رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ اپلانٹ اے پلانٹ اسک کے اوپر بات ہو رہا ہے بس کے این میں جو جو ولٹ ہے جسے ہم پلانٹ کررہ دائے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی اور دوسری بات کے ہم اس میں مائیریل سی بیلنس اے نر زی بیلنس دے اپر بات کریں گے تو اے ایہ ان این ان کے اور این میں کو تیش کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آتا ہے industrial engineering and management اس میں ہم material parameters کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو ہم material use کر رہے ہیں وہ compatible ہے اس parameter کے اوپر یا نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے اگر ہم ڈیکٹر کے بات کریں جو کہ ہمارا سٹینلس سٹیل کا ہے اس کی ہم carbon rating اور different کا رقی جو testing ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ industrial engineering کو test کرتا ہے اس کے بعد سب سے main topic جو کہ safety analysis کا ہے اس میں msds material safety data sheet sop starting operating procedure start up risk assessment hazard analysis وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے plan کیلئے بھی perform کی ہے جو کہ ایک industrial engineering and management کے discipline میں آتا ہے اس کے بعد اگر ہم اسے scale up کریں تو اس میں سے لازمی بات ہے کہ product جو ہوگا اس کو ہم sale out کریں گے تو جب ہم sale out کریں گے تو supply and demand کے topic کو ہم وہاں پر touch کریں گے اور اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو جب ہم supply and demand کے اوپر آئیں گے تو ہمارے پاس پھر supply chain کو بھی discuss discuss کرنا پڑے گا جو کہ industrial manufacturing کا background آپ سمیتے ہیں metallurgy and material engineering اس میں ہم material of construction and composition کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے ہمارا جو fundus reactor کی fabrication ہے اس میں کون سے material use do ہوا ہیں اور کون سے material compatible ہے ہمارے reactor کے لیے اور different چیزوں کے لیے اس کے لیے جو material engineering کے teachers ہیں انہوں ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ help کی ہماری اس کے بعد electronic engineering کو یہ کس طرح سے touch کر رہا ہے اس میں ہم نے ایک سینسر کو پروگرام کیا تھا ایک temperature سینسر کا اس کو arduino کے ذریعے ہم control کر رہے تھے اور اس کی جو بھی ریڈنگ تھی اسے ہم live graphical representation کے ذورو excel میں ہم اسے transfer کر رہے گی اب اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ excel میں ایک extension ہے arduino کا تو اس کو ہم آگے جا کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیکھیں petroleum and gas کو یہ کس طرح سے touch کر رہا ہے اس میں جو product ہے وہ ہمارے پاس gaseous component ہوں گے اور combustible liquid ہوگا اور جو ہمارا product ہوگا اس کی ہم quality enhancement کریں گے جو کہ petroleum and gas engineering کو touch کر رہا ہے اس کے بعد سب سے main چیز وہ ہے اس کا simulation means کہ ہم اپنے process کو simulate بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے petroleum and gas کو بھی touch کرتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں problems اس statement کی کراچی میں 12,000 ton per day ہمارا جو waste ہے جسے ہم کچڑا کہتے ہیں وہ produce کرتی ہے کراچی اس میں سے 10.8 percent ہے وہ plastic ہوتا ہے جو کہ decompose نہیں ہوتا normally اور یہ thousands of air بھی گزر رہے ہیں پھر بھی یہ decompose نہیں ہوگا اس کے بعد جو دوسری type کا waste ہے وہ ہے میرے پاس electronic waste جو کہ worldwide 50 million tons per air کو reduce ہوتا ہے ہمارا electronic waste worldwide اور یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ thousand laptop per second جو ہے وہ scrap ہوتے ہیں worldwide تو thousand laptop per second یہ ایک بڑی amount ہے plastic کس طرح سے affect کر رہی ہے plastic کس طرح سے affect کر رہی ہے کہ 100 million marine life جو ہے وہ ہر سال مارے جاتے ہیں اس plastic کے وجہ سے اور turtle کی جو بیش قیمتی نسلے تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں ہمارے اس plastic کی وجہ سے approximately one million sieberds جو ہے وہ die ہو جاتے ہیں آہ plastic کی وجہ سے اس کے بعد یہ ایک report تھی آہ مارچ سکسٹین کی دوہزار انیس کی فلیپین میں ایک ویل مشلی جو ہے وہ مری بھی پائی گئی اور جب اس کا پوسٹ مارڈم کیا گیا تو اس میں چالیس کیجی آف پلاسٹک پایا گیا اس کے اس ٹمک میں اور اس آہ پلاسٹک کے کے ہیزارڈینس کے وجہ سے وہ جو ویل مشلی دی وہ دنیا پانی سے توجھ کر دی اور اس کے بعد جو سائنٹسٹ ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ہمارے لینڈفلز میں کہ وہ eight continent تصور کیا جا رہا ہے اس کے بعد سب سے important سب سے interesting کہ دوہزار پچاس تک ہمارے مرین لائف کم ہو جائے گی اور پلاسٹک کی تعداد زیادہ ہو جائے گی میں اس کے ہمارے سمندر میں آپ کو مشلیہ کم ملیں گی اور پلاسٹک زیادہ ملے گا تو اگر آپ دوہزار پچاس میں فشنگ کرنے جائیں تو possibility کم ہے کہ آپ کو فش ملے آپ کو پلاسٹک کے سکرائب ضرور مل سکتے ہیں وہاں پر جب ہم electronic waste کو لینڈفلز میں پھیک دیتے ہیں تو جو sun rays کی وجہ سے اس کا temperature ہوتا ہے اور اس کے ڈائیوڈ وغیرہ میں جو ڈیفرنٹ ڈائیلیکٹرکس ہوتے ہیں اور liquid material ہوتا ہے وہ ایوپلیٹ ہونے لگتا ہے جو کہ ہمارے environment کو پولٹریٹ کرتا ہے اس کے بعد جب یہی ہمارے پاس سی وارٹر میں جاتا ہے یا ہم اسے underground زمین کے اندر اسے دبا دیتے ہیں تو یہ ہمارے ground water کو contaminant کرتا ہے اور اس میں جو hazardous chemicals ہوتے ہیں وہ ہمارے ground water کو جو ہے وہ پولٹریٹ کر رہے ہیں تو یہ تو ہوئے جو کہ ہمارے پلاسٹک کا اور electronic scrap کا کا نام آئے سلوشن سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ pyrolysis of plastic کیا جائے means کہ پلاسٹک کو کافی severe condition میں ہم catalyst کے ذریعے اسے convert کیا جائے پیول میں تو pyrolysis یہ کافی variety کے raw material کے لیے use ہو سکتا ہے یہ tire کے لیے use use ہو سکتا ہے یہ used motor oil ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے لیے بھی use ہو سکتا ہے بٹھ ہم use کر رہے ہیں plastic کے لیے plastic کا مطلب ہر type کے plastic اے ڈی پی ڈی پی ڈی پی پالی 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 پروفائلن ہر طرح کی پلاسٹک کو ہم ایک specific process کے طور پاس کروائیں گے اور وہ convert ہوگا ڈیفرنٹ طرح کی فیول میں فیول سے ہم electricity بنا سکتے ہیں ہمارے پاس solid residue ملے گا اور وہ solid residue اگر low quality کا ہوا تو وہ ہمارے پاس rubber industry میں جا سکتا ہے اور tire industry میں جا کر کے tire بن سکتا ہے اور اگر وہ high quality کا solid residue ہوا تو ہم اسے aluminium industry میں لے جا کر کے اس کا electrodes بھی بنا سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہ ہاں ہے ہمارے پاس وہ plant جو کہ ہم نے fabricate کیا تھا اپنے npc کے لیے اور final project کے لیے یہ جو ہے black والا یہ ہے ہمارے پاس ایک furnace furnace کے اوپر یہ reactor ہے reactor کا pipe تین condenser میں آ رہا ہے جہاں سے ہمارے پاس film condens ہوں گے یہ ایک scrubber ہے scrubber کیا کرے گا کہ اگر کوئی hazardous gases ہوئیں تو وہ اس کو scrub out کر دے گا اور water میں absorb کروا دے گا یہ جو tank ہے یہ poly motor کا tank ہے یہ ہمارے condenser میں water flow ہوگا اس کے لیے یہ tank ہے یہ motor لگاو ہے جو کہ ہمارے agitator کو rotate کرے گا تو یہ ہے ہمارے پاس ایک methodology جس کے وہ ہم distance کرتے ہیں یہ ہمارے پاس reactor ہے یہاں سے fumes نکلیں گے ہائی temperature ہونے کے وجہ سے اس کے اندر catalyst ہوگا تین condenser میں آئیں گے تین condenser کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی separation چاہ رہے ہیں اپنے component میں یہ ہے ہمارے پاس cooling water کا system اور cooling water کا system ہم نے اس طرح سے define کیا ہے کہ ہر طرح کی condition میں cvr to cvr condition میں ہمارے condenser میں load نہیں آئے گا اور ہمارا process اگر stop بھی ہو تو condenser میں کسی کسی کا کوئی load نہیں آئے گا اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ ہم نے ایک پین ایڈی آہ بنائی تھی اور اس پین ایڈی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپا دی گئی ہیں کیونکہ یہ ہم نے research کرنے کے بعد کچھ parameter کو find out کیا تھا تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ this close ہو سب کے سامنے اچھا یہ ہے وہ panel والے area کے پہلے آپ کو بات کی گئی تھی اس بارے میں یہ ہے میرے پاس reactor اور furnace کا section یہاں پر آپ کو حجر کا temperature gauge اور pressure gauge نظر آ رہا ہوگا یہ ہے میرے پاس تین condenser condenser کے ساتھ temperature gauge نظر آ رہا ہوگا یہ ہے scrubber جو کہ اوپر ایک sparger لگا ہے وہاں سے water کی شابلی ہوگی اور جو hazardous fumes ہوں گے gases ہوں گے وہ scrub out ہوں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس water tank جو کہ ہمارے condenser کو water provide کرے گا یہ ہے ہمارے پاس flare جو کہ جو non condensable gases یا تو ہم اس کو flare out کر دیں گے یا تو ہم اسے use بھی کر سکتے ہیں بعد میں اچھا یہ دکھانا ہے یہ میں نے دکھایا ہے electronic engineering کے students کو یہ میں نے جو arduino کا data تھا temperature کا data اس کو میں نے import کروایا ہے excel کی فائل میں excel میں یہ ایک data streamer کے نام سے adding property ہوتی ہے اس کی یہ آپ کو developer mode میں بھی مل جائے گا تو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو اس میں connection کا option ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ arduino کے دھرو یہاں پر data جو ہے وہ transfer ہوگا اور اس کو میں نے ایک real time graph میں یہاں پر show کروایا ہے ٹھیک 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 اس طرح سے temperature increase ہو رہا ہے پھر اس نے temperature maintain کیا اور جب ہم نے gas کو بند کر دیا اپنے furnace میں تو کس طرح سے temperature down ہوا تو یہ representation ہے اور یہ میں recommend کرتا ہوں electronic engineer کو کہ اسے use کر رہے ہیں کہ بہت ہی smooth ہے اور بہت ہی مزیدار سی چیز ہے اس کے بعد یہ ایک اور extension نظر آ رہا ہوگا اسپین سیمولیشن کا جو ہم اسپین ہیسیز میں سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ different alteration پر ہمیں ایک best result اور optimize parameter ملے اور we are trying اور ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ الگ سے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس last تھا اور thank you so much اس ویڈیو کے لئے اور اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو یہاں پر add کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے progress کو بتائے گا اور کہ کس طرح سے ہم نے کام کیا اور کس طرح سے ہمارے سارے group member نے work کیا میں ایک چیز اور mention کرنا چاہوں گا جسے میں بھول گیا تھا وہ ہے یہ کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا انڈسٹریل انجننگ میں سیفٹی انیل ایسیس کو ٹاپک یہ ہمارا بہت ہی سٹرانگ ٹاپک ہے throughout ڈی پروجیکٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو group member ہے ان کی outstanding performance ہے اور outstanding performance کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا member ہے جس نے آئیوش پاس کیا ہوا ہے اور آئیوش certified ہے اور ہمارے پاس ایک اور group member ایسا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے نیبوش certified ہے اور اس نے نیبوش کی پیپرز کلیر کیا گئے ہیں تو ہمارا سب سے جو اس ٹرانگ آہ سائیڈ ہے وہ سیفٹی سیفٹی کا سائیڈ ہے ہمارے fabrication میں بھی اور ہمارے research work میں بھی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آہ ویڈیو کے second part میں تو thank you so much اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی